ڈسٹریک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد دوران عددت نکاح کیس میں سزا موطلی کی درخواستوں پر سمات اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں دوران عددت نکاح کیس میں سزا موطلی کی درخواستوں پر سمات اپیلوں پر سمات ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے کی آپ کو بتائیں کہ بوشاہ بی بی کے وکیل عثمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں دوران عددت نکاح کیس میں سزا معتلی کی درخواستوں پر سمات ڈسٹرک اینڈ سیشن کوٹس اسلام آباد میں ہوئی آپ کو بتائیں کہ اپیلوں پر سمات ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے کی بشرا بی بی کے وکیل اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کوٹ کا تحریری فیستہ عدالت میں پیش کر دیا دوران عددت نکاح کیس میں سزا معتلی کی درخواستوں پر سمات ہوئی اپیلوں پر سمات ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے کی آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کے وکیل اسمان ریاض گل ایڈوکیٹ جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اس حوالے سے مزید اپڈیٹ سیتے ہیں اسلام آباد سے نمائندہ کیپٹر ٹی وی شازیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شازیب اپڈیٹ کیجئے گا اس کیس سے دیکھیں اپیلوں پر جلد سمات کے لئے مقرر کرنے کی سزا مطلب کی درخواستوں پر سمات ہوئی ہے اپیل پر ایڈیشنل جو سیشن جج افضل مجوکہ کو انہوں نے سمات کیا ہے جبکہ بشرا بی بی کے وکیل اسمان ریاض گل جو ان سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے موقع فرمنایا ہے کہ انہوں نے تحرینی حکم نامہ بھی جو ان سے عدالت کے سامنے پیش کیا ہے اور یہ کہا کہ ڈیریکشن آ چکی ہیں آپ کل کے لئے جو ان سے یہ رکھ لیں سمات جس پر جج افضل مجوکہ انہوں نے کہا اگر میں زندہ رہا تو دس سنوں میں فیصلہ کر دوں گا کل ممکن نہیں ہے بہت سی زمانتوں کے جو کیسز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں مزید آنے کہا کہ دوسری پارٹی پیش نہ بھی ہوئی تب بھی میں فیصلہ اس کو کروں گا اور جو اسمان ریاض گل ہیں انہوں نے کہا کہ کل کے لئے سمات رکھ لیں نوٹس رکارٹ کا ایسا ہو جائیں گے لیکن دالے کی جانسے کہ آگے ہیں کہ آج ہی سمات کارلر لکھ رہا ہوں اس میں نوٹس سے بھی بہت بڑا کچھ ہوگا اور اس کے حوال سے عداد نے کیسز میں سمات میں مقفہ کر دیا ہے مجھے مجھے